آج میں کیا بناوں؟ جو دل کرتے ہیں وہ بنا رہے ہیں ویلکم ٹو روٹی ڈوٹ کم تو ہزبینڈ نے اپنے فرنڈز کو انوائٹ کیا تھا ڈینر پر اور مجھے ان کے لیے بنانا تھا ایک اچھا خاصا ہیوی سا ڈینر تو مجھے اس کے لیے ساری تیاری کرنے تھی میں نے ان کے لیے بنایا تھا سٹیم چکن ٹوٹیلا ریپ چائنیز کوزین مٹن کڑاہی اور سویٹ میں بنایا ہے والنٹ ٹوفی تو ہم پہنچ گئے ہیں سپر مارکیٹ تو یہاں پر ہم نے پہلے لیا ہے دودھ اور اس کے بعد ہمیں سٹیم چکن کے لیے چاہیے تھا چکن تو میں نے یہاں پر ایک ہول چکن لے کر اس کے چکن کے آٹھ پیسیز کروالی ہیں اور فرائیڈ رائس اور منچورین کے لیے میں نے یہاں پر بولنیس چکن لیا ہے جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ سارا سمان ہم لے کر ہم پہنچ گئے کاؤنٹر پر تو ویکنڈ تھا تو رش بہت زیادہ تھا تو ہمیں کافی دیر کھڑا ہونا پڑا یہاں پر تو ہم نے اپنا بیل پی کیا تو بیل پی کر کے ہم پہنچ گئے گھر پر اب سب سے پہلے ہم سٹیم چکن کو مارینیٹ کریں گے اس کی مارینیشن کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ سرکا ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر اور ون ٹی سپون سارٹ سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے سٹیم چکن سپائسز کا استعمال آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم جزیدہ بھی کر سکتے ہیں اب چکن کے پیسز کی اوپر میں نے اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لیے ہیں تاکہ سارا مسالہ جو ہے چکن کے اندر تک چلا جائے اب سارا چکن کے پیسز کو اس مارینیشن کے اندر ایٹ کر دیں گے اب چکن کے سارے پیسز کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر دو سے تین دفعہ اس طرح سے ہلائیں گے یہ ساری مارینیشن میں نے ایک رات پہلے کی تھی تاکہ چکن جو ہے اچھے سے مارینیٹ ہو جائے اب نیکسٹ ہے جو ہم نے رات کو چکن مارینیٹ کیا تھا اسے چکن کو ہم نے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے آپ نے ایک راہے میں آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم چکن کے سارے پیسز کو ایٹ کر دیں گے تین سے چار مینٹ ہی بس میڈیم فلیم پر چکن کو فرائی کریں گے جب اس کی اوپر اچھا سا کلر آ جائے گا تو چکن کے سارے پیسز کو نکال کر چھنڈا کریں گے اب سٹیم چکن کے لیے ہم سیکنڈ میرینیشن تیار کریں گے تو اس میرینیشن کے لیے میں نے یہاں پر لی ہے ہاف کپ دہی اب اس میں ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون چلی فلیکس اور ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاودر اب دہی کے ساتھ سارے مسالوں کو ایک دفع سے مکس کر لیں گے اب جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اب چکن کے پیسز کو ایک ایک کر کے اس دہیے والے میرینیشن میں ہم نے کوٹ کرنا ہے سارے چکن کے پیسز پر اچھی سے میرینیشن لگا کر ہم نے اسے رکھنا ہے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے تک فریج میں پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد پھر ہم اسے سٹیم کریں گے یہاں پر ٹوٹیلا ریپ کے لئے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے آٹھ سو گرام بولنیس ٹیکن چکن کے پیسز کو بڑا رکھ کر اسے بلکل پتلا ہم نے کٹ لینا ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جنجر کارلک پیسٹ اور مسالوں میں اس میں جائے گا ون ٹی سپون ریڈ چیلی یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر لیں ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہی اورنج فوٹ کلر سارے مسالوں کو ڈال کر چکن کو اچھی سے میرینیٹ کر کے مکس کر دیں گے اور اسے بھی ہم رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لئے فریج میں گریل پین کو ہلکا سا گریز کریں گے آئل کے ساتھ پھر سارے چکن کے پیسٹ کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیں گے تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی تین سے چار منٹ فرائی کریں گے جب تک اس کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اب چکن کے سارے پیسٹ میں سے کٹ لیں گے اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیف میں اس چکن کو کٹ سکتے ہیں چکن کی کٹنگ کرنے کے بعد اسے سیم گریل پین میں ہی ہم دوبارہ سے اٹ کر دیں گے اور اس میں اٹ کر دیں گے ہاف کیپسی کم اور تھوڑی سی کیچپ اس ٹائم پر آپ اپنے مسائلے ارجسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں تو آپ اس ٹائم پر اس میں اور اٹ کر لیں اور تھوڑی دیر ہم چکن کے پیسٹ کو اس طرح سے پکائیں گے اب اس کے لئے ہم بنائیں گے ایک سپیشل سوس جو توٹیلا ریپ کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ مزے کا بنا دے گی اس کے لئے میں لے رہی ہوں یہاں پر ایک کپ مایونیز ہاف ٹیسپون سے بھی کم ہے سارٹ تھوڑی سی بلیٹ پیپر اور ٹو ٹیبل سپون تیل اب توٹیلا ریپ کو اسیمبل کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ایک ریپ لیا ہے اس کے اوپر ہم نے جو سوس بنائی تھی وہ سوس لگا دیں گے اور چکن کے پیسٹ کو اٹ کریں گے اور تھوڑا سا کوکمبر اور کیبیج اٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کے اوپر سوس لگا دیں گے پھر اس طرح سے ہم نے اسے فول کرنا ہے اسی طرح سے ہم باقی سارے ریپ بنا کر بھی تیار کر لیں گے اب ان ریپس کو بھی گریل کریں گے اس کے لئے میں نے بٹر کے ساتھ گریل پین کو تھوڑا سا گریس کر لیا تھا اب سارے ریپ کو دونوں سائٹ سے ہم نے گریل کریں گے جب تک اس کے اوپر اچھی سے گریل مارکس نہیں آجاتے تو یہ ہمارے توٹیلا ریپس بھی یہاں پر بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ایک دفعہ سے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے چکن منچورین بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے 500 گرام بولنس چکن جسے اس طرح سے کیوپس کی شکل میں کارٹ دیا ہے اب اس میں اٹ کر دیں گے ایک انڈے کی سفیدی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سالٹ اور چکن کو بائنڈ کرنے کے لئے اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کارن فلور اور ون ٹیبل سپون جنجر گرلک پیسٹ اب چکن کو اچھے سے ایک دفعہ سے مکس کر لیں گے اور اسے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے جب تک چکن میرینیٹ ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم فرائیڈ رائس بنا لیں گے تو فرائیڈ رائس کے لئے میں نے یہاں پر تقریباً 3-4 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں سپرنگ اونین کا وائٹ والا حصہ ایڈ کر کے ایک سے دو منٹ کے لئے سوتے کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جنجر گرلک پیسٹ جنجر گرلک جب اچھے سے فرائی ہو جائے گا اس کے خوشبو آنے لگے گی تو اس میں ایڈ کریں گے بولنے سٹکن اب بولنے سٹکن کو 3-4 منٹ جنجر گرلک کے ساتھ فرائی کریں گے جب چکن فرائی ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے 1.5 ٹیسپون سالٹ 1.5 ٹیسپون سے بھی کم ہے ریڈ چیلی فلیکس اور 1.5 ٹیسپون بلیک پیپر اب چکن کو مسالوں کے ساتھ 3-4 منٹ اچھے سے پکا لیں گے چکن بھی فرائی ہو جائے اور مسالے بھی اچھے سے پک جائیں جب چکن اچھے سے پک جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم سارے ویجیٹیبل سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے گاجر 3-4 منٹ کے بعد اس میں گرین اور جیرو والے کیپسکم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے 1 کپ کیبیج اب سارے سبزیوں کو ہائی فلیم پر ہی پکائیں گے میڈیم فلیم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سبزیاں جو ہے سارے کرنچی ہی رکھنی ہے اب مسالوں میں ہم ایڈ کر دیں گے سال ٹو ٹیسٹ اور 1 ٹیسپون بلیک پیپر ایک دفعہ سارے سبزیوں کو مکس کر لیں گے دوسری طرف میں نے رائس بھی بوائل کرنے کے لئے رکھتی تھے رائس بھی بوائل ہو گئے ہیں اب رائس ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے سوئے سوس 1 ٹیسپون بلیک پیپر اور 1 ٹیسپون وائٹ وینیگر اب ہائی فلیم پھری ہم نے رائس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پر ہمارے چکن فرائیڈ رائس بھی بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم بنا لیں گے چکن منچورین جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا اسے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب چکن کے پیسیز کو ہم نے فرائی کرنا ہے چکن کے پیسیز کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کریں گے جب تک اس کے اوپر اچھا سا کلر نہیں آجاتا جب چکن کے پیسیز فرائی ہو جائیں گے تو ہم سارے چکن کے پیسیز کو باہر نکال لیں گے اور اس کے لئے ہم بنا لیں گے ایک سوس اب آئل میں 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اٹ کر کے جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ چکن اٹ کر دیں گے اب چکن کو جنجر گارلک کے ساتھ تھوڑی دیر فرائی کریں گے اب اسے تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لئے اس میں اٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے چیلی فلیکس یہ اوپشنل ہے اگر آپ تھوڑا سا سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اٹ کر لیں اب چکن کو چیلی فلیکس کے ساتھ بھی تھوڑی دیر پکائیں گے جب چکن اچھے سے پک جائے گا تو اس میں اٹ کر دیں گے ایک کپ کیچپ اور دو گرین چیلی تو دوسری سائٹ پر میں نے دو چکن کنور کیوب لے کر اس کی دو کپ پانی ڈال کر اس کی یخنی بنا لی تھی تو دو کپ یخنی اس میں اٹ کر دیں گے ایک دفعہ چی سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا چکن منچورین بھی بن کر تیار ہے تو والنٹ ٹوفی کے لیے میں یہاں پر لے رہی ہوں میری بسکٹ کا ایک بڑا پیک تو سارے بسکٹ کو ہم اس طرح سے ایک بٹر پیپر پر نکال لیں گے یہ آپ کے پاس زپ لوگ بیگ ہے تو آپ زپ لوگ بیگ لے لیں اب اسے دونوں سائٹ سے کور کر کے اسے ہم نے کرش کرنا ہے ہم نے بلکل باریک اس کے پیسز نہیں کرنے تھوڑے تھوڑے موٹی پیسز ہی رکھیں گے بلکل اس طرح سے تھوڑے سے موٹی پیس ہوں گے اور تھوڑا سا بلکل باریک کر لیں گے اسے طرح سے سارے پیسز کو ہم ایک باول میں ڈال دیں گے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے تھے والنٹس دو سو گرام کا ایک پیک ہے والنٹ کا تو والنٹ لیے ہیں یہاں پر میں نے اب اسی طرح سے والنٹس کو بھی ہم نے کرش کرنا ہے تھوڑے اس کے موٹی پیسز رکھیں گے اور تھوڑا ہم اسے بلکل باریک کر لیں گے اس طرح سے اب والنٹ کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بڑا پیک کنڈینس ملک کا 200 ایمل اور 150 ایمل تھک کریم کا ایک پیک ایڈ کر دیں گے بس اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں جائے گا ان چاروں چیزوں سے ملک کے والنٹ ٹافی جو ہے بہت مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے اب اسے ایک دفعہ سے مکس کر لیں گے مکس کر کے آپ اسے ایک دفعہ سے چیک کر لیں کہ سارے بسکٹ اور والنٹ کے اوپر کریم اور کنڈینس ملک اچھے سے کوٹ ہونا چاہیے جب اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اسے ہم اپنی سرونگ ڈیش میں سیٹ کر دیں گے جس میں ہم نے اسے سرف کرنا ہے اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے فریزر میں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے جب آپ والنٹ ٹافی بنائیں تو آپ نے اسے پانچ سے چھ گھنٹے تک تو ضرور فریز کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اسی طرح سے ہماری ساری دعوت کی تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی دعوت سب لوگوں کو کھانا بہت پسند آیا سب نے بہت تعریف کی ہزبن نے بھی بہت تعریف کی جب اس طرح سے آپ کے کھانے کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کے سارے دن کی تھکاور جو ہے اتر جاتی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں خدا حافظ